ملکہ نور جہاں کہتے ہیں ہر نام کی تاثیر ہوتی ہے جس کاکس شخصیت میں نظر آتا ہے بلسغیرگی تک دور خاتون اور ملکہ نور جہان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا اپنے نام کی تاثیر سے اس نے بھی جہان میں اپنا نور بکھیرا ایک ایسی بلندی جس کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے لاہور راوی کے کنارے اس ویران مقبرے میں ملکہ ہندوستان استراحت کر رہی ہیں ان اداس تاریکیوں کی مقین وہی ملکہ ہیں جو کبھی ہندوستان کا نور ہوا کرتی تھی اس صفاق سناٹے میں وہ سو رہی ہے جو کبھی بہاروں کی جان ہوا کرتی تھی اور جو بدل تیرتوں کی کوس و قضا تھی اجالوں کی ملکہ تاریکیوں میں سو رہی ہے آج وہ ہے اور اس کی تنہائی ہے بقول تلوک چند دن کو بھی یہاں شب کی سیاہی کا سما ہے کہتے ہیں یہ آرام گاہے نور جہاں ہیں ہمارے والے صاحب خدا انہیں خلی کے رحمت فرمائے بارہا ایک شیر نور جہاں کے بارے میں پڑھا کرتے تھے اس وقت ہم کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے لیکن ان کے چلے جانے کے بعد جب مجھے نور جہاں کی مزار پر جانے کا اتفاق ہوا تو پھر بابا کے اس شیر کی اہمیت کا اندازہ ہوا کاش میں نے اس وقت اسے دھیان سے سنا ہوتا وہ کسی ہندو شاعر کا شیر کہا کرتے تھے اس کا آخری مصرہ یاد ہے کہ ایسی تو کسی جوگن کی کٹیا بھی نہیں ہوتی جو کبھی درباروں کی زینت ہوا کرتی تھی آج قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے ساہر لو دھیانوی نے بھی اپنے خیالت کا اظہار اس ملکہ کے بارے میں کچھ یوں کیا ہے پہلو اے شاہ میں یہ دختر جمہور کی قبر کتنی گمگشتہ فسانوں کا پتہ دیتی ہے کتنے خون ریز حقائق سے اٹھاتی ہے نکاب کتنی کچلی ہوئی جانوں کا پتہ دیتی ہے سہمی سہمی سی فضاء میں یہ ویرامرکت اتنا خاموش ہے فریاد کناہ ہو جیسے سرد شاخوں میں ہوا چیخ رہی ہے ایسے روح تقدوں سے وفا مرسیہ خان ہو جیسے تو میرے جان مجھے حیرت و حسرت سے نہ دیکھ ہم میں کوئی بھی جہاں نور و جہاں گیر نہیں تو مجھے چھوڑ کے ٹھکرا کے بھی جا سکتی ہے تیرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہیں زنجیر نہیں اپنے وقتوں کی ذہین و فتین اور طاقتور ملکہ کا اجڑا ہوا مقبرہ جو اپنے وقتوں میں روشنیوں کی سفیر ہوا کرتی تھی جو اپنے شوہر کی آنکھوں کا نور ہونے کے ساتھ سارے جہاں کا بھی نور تھی اکتیس مائی پندرہ سو ستتر کو اس سفر کا آغاز افغانستان کے شہر کندھار سے ہوا کندھار کے مضافات میں مرزا غیاس بیک کے ہاں حالت سفر میں ایک بچی نے جنم لیا بچی کا نام محر النساء رکھا گیا لیکن اس کی ولادت سے والدین پر اداسی چھا گئی اس کی اصل وجہ غربت اور تنگ دستی تھی خوراسان میں ایران کے حاکم احمد خان تکلو تک تو سارا خاندان عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا رہا لیکن ان کی وفات کے بعد یہ خاندان دربدر ہو گیا نور جہان کے والدین نے فیصلہ کیا کہ ایران سے ہندوستان جا کر قسمت آزمائی کیجئے اس وقت تک کسی کے رہم و گمع میں بھی نہ تھا کہ یہ سفر ان کی زندگیوں میں کیا انقلاب لانے والا ہے ہندوستان پہنچ کر مرزا غیاس شہنشاہ اکبر کے دربار میں پیش ہوا اور اسے اور اسے دروغہ محلات مقرد کر دیا گیا اور اسی طرح مرزا کی بیوی بھی شئی محلات میں آنے جانے لگی شوہر کی طرح وہ بھی شائری اور مصوری میں مہارت رکھتی تھی جلد ہی اس نے بیگمات سے گہری راہ و رسم پیدا کر لیں دوسری جانب مرزا غیاس شہنشاہ کا سیکرٹری تائینات ہوا پھر اس کی قابلیت اور لیاقت کے بحث وزیر کا منصب بھی مل گیا جب اس خاندان کے شہنشاہ سے روابط مضبوط ہو گئے تو ماں بیٹی نے محل میں رہیش اختیار کر لی اور پھر اکبر آزم کے حکم سے نور جہان کی تربیت بھی محل میں ہونے لگی یہ خاندان ایک مرد و پھر اپنے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ پا لینے میں کامیاب ہو گیا شہی محل میں نور جہان کو جس خاتون سے سب سے زیادہ توجہ ملی وہ شہزادہ سلیم کی والدہ تھی وہ نور جہان پر خصوصی توجہ دیا کرتی تھی شہزادہ سلیم کبھی محل میں آنا جانا لگا رہتا تھا لیکن ابھی نور جہان اور شہزادہ سلیم ایک دوسرے سے ناشنا تھے نور جہان جازب نظر حسین تلیم جافتہ فنکارانہ ذوق کے ساتھ ذہانت جرت تنظیمی صلاحیت سے مالا مال تھی وہ جلد ہی محلات میں مقبول ہو گئی ایک روز نور جہان جو اس وقت محر النساء تھی مینہ بزار میں پھر رہی تھی کہ شہزادہ سلیم بھی ہدھر آ نکلا اس کے ہاتھ میں دو کبوتر تھے پھول توڑنے کے غرض سے اس نے دونوں کبوتر محر النساء کو تھما دیئے اتفاقا ایک کبوتر محر النساء کے ہاتھ سے اڑ گیا جب سلیم پھول توڑ کر واپس پلٹا تو محر النساء کے ہاتھ میں ایک ہی کبوتر تھا اس نے دوسرے کبوتر کی بابت پوچھا تو محر النساء نے کہا کہ وہ تو اڑ گیا ہے شہزادہ سلیم نے پوچھا کہ کس طرح تو اس نے دوسرا بھی اڑا دیا اور کہا اس طرح بھولپن کی اس ادا میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ شہزادہ کا دل بھی کبوتر کی طرح اڑ کر محر النساء کی جھولی میں آگی رہا شہنشاہ اکبر محر النساء پر نظر التفات ہونے کے باوجود بیٹے کے انتخاب پر خوش نہ تھا اکبر نے شادی کے بعد علی کولی خان کو بردوان کا صوبیدار بنا کر بنگال بھی دیا یہاں تک کہ سولہ سو پانچ کو شہزادہ سلیم جب تک نشی ہوا تو وہی چنگاری شولہ بن کر بڑا کٹھی جہنگیر نے علی کولی خان پر غدداری کا الزام لگا کر قتل کروا دیا سولہ سو ایک میں جہنگیر نے محر النساء سے نکاح کر لیا شادی کے بعد جہنگیر نے بیگم کو پہلے نور محل اور پھر نور جہن کا خطاب دیا جہنگیر نے اسے نہ صرف دل کی ملکہ بنایا بلکہ عملی طور پر ملکہ کا رتبہ عطا کیا نور جہن نہیت خوبصورت ذہین اور علم دوست تھی شادی کے بعد اس نے اپنی دانائی سے بادشاہ پر قابو پا لیا اور شہنشاہ کی دیوانگی کا پورا پورا فیدہ اٹھایا یہاں تک کہ بادشاہ اس کے مشوروں پر چرنے لگا اس نے سال ہا سال شہنشاہ ہندوستان کے دل پر حکومت کی نور جہن فارس زبان کی خوبصورت شائرہ تھی اور جہنگیر کے ساتھ شیر گوئی کا مقابلہ کیا کرتی تھی اس کے علاوہ وہ نرم دن یتیم پرور اور سنہ جو شخصیت کی حامل خاتون تھی وہ جہنگیر کی وفات کے بعد اٹھارہ سال زندہ رہیں یہ مقبرہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں چار سال کے مدد میں مکمل کروایا اس وقت اس پر تین لاکھ روپے کی خطیر رقم صرف ہوئی نور جہن نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ لاہور میں گزارا اور وہ لاہور کو جنت کہا کرتی تھی یہ دلکش آباغ نور جہن کی ملکیت تھا یہ بات جہنگیر نے نور جہن کو توفے میں دیا تھا جہنگیر کے وفات کے بعد نور جہن اکیلی رہ گئی کیونکہ اس کا سرطا جو اس سے پیار کیا کرتا تھا اور اس کے ناز اٹھایا کرتا تھا وہ اس دنیا میں نہ رہا آخر کار آپ نے سولہ سو پینتالیس میں بہتر سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنے تعمیر کردہ مقبر میں مدفن ہوئی اس مقبر میں آپ کی بیٹی لادلی بیگم بھی مدفون ہے نور جہن کی قبر پر چراغ نہیں جلائے جاتے کیونکہ اس نے اپنی قبر پر چراغ زلانے سے منع کیا تھا شاید انہیں اندازہ تھا کہ اس کے مقبر پر کیا ظلم ہونے والا ہے اس مقبر کو سکھ دور حکومت میں اجار دیا گیا سکھوں نے اس مقبرے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا آج جو اس مقبرے کا فرش ہے یہ فرش انیس سو بارہ میں دہلی کے حکیم اجمل خان نے بنوایا انیس سو بارہ تک تو یہ مقبرہ اس قابل بھی نہ تھا کہ یہاں پر آیا جاتا مہراجہ رنجیت سنگھ اٹھارہ سو ایک سے اٹھارہ سو انتالیس تک برسرے اقتدار رہا اس انتالیس سالہ دور حکومت میں اس نے تمام مقبروں مساجد مسلمانوں کے مقدس مقامات کی جس طرح سے تظلیل اور توہین کی اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی تقریباً لاہور کی تمام تاریخی مقبروں اور مساجد کو اجاڑ کر قیمتی نوادرات اور قیمتی پتر جس میں سفید سنگ مرمر اور صرف سنگ مرمر کی ٹیلز کو اکھاڑ کر امرت سر لے گیا اور وہاں کے گردواروں میں نصب کرواتا رہا لیکن سب سے بڑھ کر جو اس نے نور جہان کے مقبرے اور قبر کے ساتھ جو ظلم کیا وہ بہت دردناک ہے نور جہان کے تابوت کو قبر سے نکال کر اس تابوت سے قیمتی نوادرات کو اٹھا لیا اور نور جہان کی ہڈیاں جو تابوت میں تھی باہر نکال کر پھکوا دی واللہ بللہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان ہڈیوں سے کتے کھلتے رہے ہیں یہ واقعہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا ذکر بھی کیا جائے اور رئیس سعی قصر برطانوی حکومت میں نکال دی یہ دلکشا باغ جو ایک چار دیواری میں قائم تھا جس کے ایک کونے پر زلِ الٰہی جہانگیر کی قبر تھی تو دوسرے کونے پر اس کی ملکہ نور جہان کی قبر انگریزوں نے اس باغ کے درمیان میں ریلوے لائن بچھا دی اور یوں یہ باغ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا نور جہان کا مقبرہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے شاید وہ ہمیشہ ڈوبا رہے گا کبھی جس کی رہ گزر پر شمیں روشن ہوا کرتی تھی جس کی خاطر کندیلیں جلائی جاتی تھی وہ خود اپنی غریبی اور بے بسی کا اظہار اپنے مشہور فارسی شیر میں یوں کرتی ہیں برمزارے ماں غریبوں نئے چراغے نئے گلے نہ پرپروانہ سوزت نئے صداے بلبلے ہم غریبوں کی قبر پر نہ کوئی چراغ جلانے والا ہے نہ کوئی پھول پھینکنے والا ہے نہ پرپروانہ سوزت نہ صداے بلبلے نہ کوئی پروانہ جوتا ہے اور نہ ہی کسی بلبل کی صدا آ رہی ہے بقول غالب سب کہاں کچھ لالا و بل میں نمائع ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئی